کیا آپ واقف ہیں؟ کیا آپ واقف ہیں ان کھیتوں سے؟ کیا آپ واقف ہیں اس بورڈ کے درخت سے؟ کیا آپ واقف ہیں ان ہریالیوں سے؟ یہ ہے ہمارے گاؤں کی خوبصورتی اور یہ ہے ہمارے گاؤں کا سکون اسلام علیکم ناظرین میں ہوں خالد کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل جس جگہ پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں میں اب بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ یہاں پہ اس جگہ پہ دریائے راوی جو ہمارے گاؤں کے بلکل ساتھ لگتا ہے 1988 کے اندر 1988 میں یہاں پہ دریائے راوی اس کا فلوٹ یہاں گاؤں کے ساتھ آکے لگ گیا تھا جہاں پہ اس وقت ہم مجود ہیں یہاں پہ ٹوٹلی پانی پانی تھا اور یہ جو ابھی کھیت آپ کو دکھائی دے رہے ہیں قریباً کئی سال تک یہاں پہ کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو سکی اس فلوٹ کے وجہ سے اس کے جو اثرات تھے وہ کافی عرصے تک اس زمین پر رہے ہیں جی ناظرین یہاں کے ایک زمیندار ہمارے ساتھ مجود ہیں ہمیں انہوں نے وقت دیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا حالاتوں ہوا کیا اسلام علی کے پاس والیکم اسلام ہمارے ناظرین کو آپ نے پہلے تو اپنا تعرف کروانا ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں اور آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ کھیتی باڑی کرتے آرہے ہیں کاشتکار ہاں سے کاشتکاری کرنا ہے ٹھیک ہے جی آپ کو ایک بات سے روشناس کروانا چاہیں گے کہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کا بہت زیادہ کردار ہے اس ملک کی ترقی کے اندر لیکن جو ہمارے حکمران ہیں وہ زیادہ تر ان چیزوں کی طرف فوکس نہیں کرتے اور موسٹلی وہ کسانوں کا حق جو ہے وہ بورا ادا نہیں کر رہے اگر وہ ان کسانوں کا حق ادا کریں تو یہ ہماری قوم کو بلندی پر پہنچا سکتے ہیں اصل میں ہمارے ملک کا جو پیہ ہے وہ یہ کسان بھائی یہ مزدور بھائی یہ چلا رہے ہیں اس مقام پر جہاں پہ ہم کھڑے ہیں 1988 کے اندر یہاں پہ فلوٹ آیا تھا اور ابھی سندھ بلوچستان کے اندر جیسے ہم نے دیکھا یہ فلوٹ آیا ہے وہاں کی بہت ساری عوام جو ہے وہ بے گھر ہوگی خیت جو ہے وہ تباہ ہو گئے کہ یہاں پہ بھی بلوٹ آیا تھا 1988 کے اندر وہ اثرات کتنے دن رہے تھے بلکل جی جس طرح ادھر لوگ متاثر ہوئے تھے ایسے طرح ادھر بھی لوگ متاثر ہوئے تھے اے سارا جنہاں بھی رکبہ نظر آ رہے ہیں اے سارا پانی دل پیٹھ سی ٹھیک ہے جی کوئی چیز نہیں سی کوئی فسل نہیں کچھ بھی نہیں رہ گیا سارا پانی سی ٹھیک ہے جی پانی سو بات جس طرح پانی واپس گیا کچھ زمینہ آباد ہوئے ہیں بکایا کچھ زمینہ آتے خرچہ کار کر کے اسی آباد کی تھی ہیں سانو بھی سال لگے نینے آنو آباد کرنے چاہے ہیں لیکن نا اے جڑے ساڑے آ کھالے نینے جی دروں پانی لنگ دا ہے اونا دے اتے سی کوشش کر کے نا پھالدار پودے لان دی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جڑے نا ہر موسم دا پھال سانو ملے کھانو ٹھیک ہے پوستالاو جناب اسی کوئی باغات بھی سوچ رہے ہیں ہمیں کوئی جڑی خالی زمین ہے جڑی آباد نہیں ہو سکتی ہوتھے کوئی نا کوئی باغات لہ دی ہے تاکہ پانی دی نمی رہن دی وجہ تو او بھی ساڑے نا جڑے استعمال چھ ہو جی ہونہ تیل بھی انہا مہنگا ہو گیا کھادہ مہنگیاں ہو گیا ہر چیز مہنگی کی چھوٹے کسان واس بڑا مشکل ہو گیا زمینہ کور کر لیا آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ نہری پانی مہیا نہیں ہو رہا نہیں اس ایریے میں یہاں پہ نہری پانی مہیا نہیں ہو رہا جو آپ نے ٹیوول یہاں پہ لگا ہوئے ہیں ظاہری بات ہے کہ ہر کسی نے اپنا خرچہ کیا ہوگا ٹیوول کے بارے میں تو آپ یہ سارے اخرجات کیسے مینج کر رہے ہیں کہ آج کل تو وہ ڈیزل بھی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے بس جی پھر فسل بیجی ہے تھی انہوں تیارتا کرنا ہے نا پاہ میں مہنگا ہو گیا پاہ میں سستا ہو گیا لیکن انہا ڈیزل مہنگا ہے کہ پانی جڑا ہے نا ایک کلہ پیانواس سے بڑی مہنت کرنی پہ کیسا تیر لے آنواس سے پھر انہوں لے آنے پھر انجن چلانا ہے انجن چلا گیا تسی دیکھے ہونا ہے پچھے ٹیوول چال رہے ہیں ہوتھے بھی ٹیوول چال رہے ہیں بہت مہنت کرنی پہ تھی ناظرین مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں جب میں یہاں پہ آتا تھا تو اب تو یہاں پہ ہریالی ہے کھیت ہو چکے ہیں کسانوں کی مہنت کے بعد پہلے یہاں پہ صرف کلر ہی کلر ہوا کرتا تھا یعنی کہ یہ جو زمین تھی یہ اس لائک نہیں تھی کہ یہاں پہ کھیتی باڑی کی جا سکے اصل میں زیادہ تر مسئلہ جو ہے وہ چھوٹے کسانوں کو ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اتنا زیادہ خرچہ کریں اپنی زمینوں پہ اور باغات وغیرہ اکائیں کیونکہ ہر چیز اس وقت بہت زیادہ مہنگی ہے اور کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں آج کل تو ناظرین ہمارے کاؤں میں جہاں پہ بہت سارے مسائل بھی ہیں وہاں پہ کچھ اچھی باتیں بھی ہمیں یہاں پہ ملی ہیں ایک تو یہاں پہ بہت زیادہ سکون ہے دوسرا یہ کہ محول بہت زیادہ صاف ستھرا ہے اور اگر ہم درخت اگانا شروع کر دیں تو ہمارا محول مزید جو کلین صاف ہو جائے گا اسی طرح اگر ہم اپنے کھیتوں میں کناروں کے اوپر پھل دار پودے اگا دیں اور بیچ میں اس طرح جو فصلے ہیں وہ اگا دیں تو ہمیں ڈبل فائدہ ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ ایک تو ہمیں پھل بھی ملے گا دوسرا ہمیں اناج بھی ملے گا ناظرین آئی ہوپ آپ نے اس وی لوگ کو بہ خوبی انجوائے کیا ہوگا اور اسی طرح کے مزید وی لوگ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں ابھی ہم یہاں کے ایک رہائشی سے آپ کی بات کروائیں گے دوبارہ کہ ہم لوگوں کے ان باتوں سے ان چیزوں سے روشناس کروائیں کہ آخر وہ فلوٹ کے سلاب کے بعد کے اثرات کیا ہوتے ہیں ملے گا ملے گا ملے گا